ایک احکام میں سے میرے محترم بھائی اور بہنوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ صرف وہی اپنے بال اور اپنوں ناہن کٹوانے سے رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں جو بات ملتی ہے آپ کے گھر والے بھی ان چیزوں کا احتمام کرتے تھے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اور ان کے اہل و عیال بھی اس کے اوپر عمل کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زل حجہ کا جب چاند نظر آ جائے اپنے بالوں کو مت کٹاؤ اپنے ناہن مت تراشو اور اپنے بدن سے بال کوئی بھی نہیں اتارنا صرف داڑی یا موچ یا اپنے سر کے بال نہیں بلکہ آپ کے زیر ناہ بال بھی آپ کے بدن کے بال بھی جس طرح احرام پہننے والا اپنے بال کو توڑ نہیں سکتا اپنے ناہن کو توڑ نہیں سکتا کاٹ نہیں سکتا ایسے ہی میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہئے اللہ کے ہاں یہ عمل بہت فضیلت والا ہے اور ان ایام میں جو زل حجہ کا پہلا عشرہ ہے اس ایام میں روزے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے موسیقی